ابن ماجہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقاف کرنے والا تمام گناہوں سے بچ کے رہتا ہے اور اس کو ان تمام نیکیوں کا بھی عجر ملتا رہتا ہے جو اعتقاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا اور ان نیکی کو تعلق مسجد کے باہر سے ہوتا ہے یہ اعتقاف سے متعلق روایت ہے آج سے عظیم عبادت شروع ہو رہی ہے آخری عشرے کی مغرب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا ہے آخری عشرے کے اعتقاف کرنے کا میں یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اعتقاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ میں نے جو فیل کیا ہے گزشتہ 18-20 سالوں سے الحمدللہ اعتقاف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کام بھی بناتا ہے اور آخرت کے کام بھی بناتا ہے اور خاص طور پر اعتقاف کے اندر دعاؤں کی قبولیت کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی گارنٹی ہے اور اعتقاف کے اندر جو دعائیں کی جاتی وہ ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں اور خود میرا بھی یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں نے تو اپنے بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو بظاہر جس کے سامنے بھی ذکر کی جاتی تو کہ لیکن اعتقاف کے اندر جو دعائیں تھی ان کی قبولیت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تو جیسے میں نے کہا کہ اعتقاف دنیا اور آخرت کے مقاصد اور دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے بھی اعتقاف کو انبیاء نے بھی اعتقاف کو استعمال فرمایا ہے دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دیگر انبیاء اکرام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تورات دینی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تورات دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ پہلے چالیس دن کا اعتقاف کرو یک سوئی کے ساتھ ہمارے پاس کچھ ٹائم گزارو اور پھر ہم تمہیں تورات دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب چالیس دن کا اعتقاف فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تورات سے نوازا اور یہ ظاہر ہے سب سے بڑا عزاز نبوت تو یہ نبوت کا عزاز ملنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کنڈیشن لگائی کہ آپ چالیس دن کا اعتقاف فرمائے اس کے علاوہ زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے اولاد مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو یہی کہا کہ اللہ تکلمن ناسا ثلاثتہ یا من اللہ رمزہ پہلے آپ تین دن کا بیت المقدس کے اندر اعتقاف کریں اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی یک سوئی کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹائم گزارنا ہے عبادت کے اندر گزارنا ہے اعتقاف کرنا ہے پھر ہم تمہیں خوشخبری سنائیں گے اولاد کی چنانچہ جب ان کا تین دن کا اعتقاف پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یحیی علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی آپ اصحاب قحف کے واقعے کی طرف جائیں اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر مشکلات آئیں انہوں نے سب کچھ اپنا چھوڑا لگزری لائف چھوڑی اور ساری زندگی کی سہولیات چھوڑی تو ان کے سامنے بھی جو ان کے سامنے بھی جو چیز تھی وہ یہ اعتقاف ہی تھی جو ان کی لیڈر تھے جو ان کے بڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب ان ساری مشکلات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ چلیں کسی غار کے اندر اعتقاف کرتے ہیں اور دنیا سے کٹتے ہیں اور اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اگر ہم اعتقاف کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بارش کی طرح ہم پر برسنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طویل عرصہ تک غارِ حرا کے اندر ٹھہرے رہے ہیں ہم اس کو بھی اعتقاف کا نام دے سکتے ہیں اور ہفتوں ہفتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارتے تھے یہ سوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر اور اس کو بھی ہم اعتقاف کا ٹائٹل دے سکتے ہیں تو گوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی اعتقاف کا کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا کے اندر ایک طویل عرصہ گزارا ہے اعتقاف کے اندر اور کئی کئی دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا لے جاتے تھے کھانا پینا اور زندگی کی ضروریات تو یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کرنے کے اندر اعتقاف کا بڑا عمل دخل ہے اور اعتقاف ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اعتقاف کا مقصد یہ کہ دنیا سے انسان کٹ کر بلکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آکے بیٹھ جائے اللہ کے گھر پہ آکے بیٹھ جائے